لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ کہ انتظار کرنا موز سے بھی زیادہ سخت ہے مگر ہمارا انتظار وشتیاب اب ہر سہ وصلے سے ہم آگوش ہیں اور جس گھڑی جس ساتھ جس لنہے کا ہم لوگ انتہائی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہ گھڑی ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے جیسا کہ آپ بینر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلسہ جلسہ دستار بندی ہے قرآن کریم حفظ مکمل کرنے کے بعد جو اکابرین جو بزرگان دین ان خوش نصیب بچوں کے سروں پر جو پگڑیاں اور دستار رکھتے ہیں وہی دستار بندی اور دستار فضیلت ہیں اور یہ دستار فضیلت یہ عزاز اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے یقیناً قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازم کردہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کو عبدی اور سرمدی حیات کی دعوت دیتی ہے یہ وہ صحیف عزتی ہے جس کے اندر حیات سالحہ کو تمام تردستور و زوابط منظم کر کے رکھ دئیے گئے ہیں یہ وہ کلانِ ربانی ہیں جو انسانوں کو گہرے گار سے نکال کر سراتِ مستقین کی جانب لاتا ہے یہ وہ مینارِ نور ہے جس کی روشنی کل بھی پوری دنیا کو محیط تھی اور آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے یہ وہ برطپاں ہیں جو آج بھی خرمنِ کفرہ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے یہ وہ انقلاب آخری کتاب ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب اور زلزلہ پیدا کر دیا کہ جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں جس نے عرب جیسی شقی بدبخ آبا پرست اور زدی قوم کے قلوب کو چند ایام میں اس طرح پلٹ کر رکھ دیا کہ وہی قوم جو مذہبِ اسلام کا مذاب اڑایا کرتی تھی یتینِ عبداللہ جگر گوشِ آمنہ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شائر کبھی پاگل کبھی مجنو اور کبھی ساہر و کاہن جیسے برے القاب سے پکارا کرتی تھی لیکن پرانی انقلاب کے بعد مذہبِ اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے دینِ مطین کی شہدائی نظر آ رہی ہے بکی و مدنی تاجدارِ مدینہ جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی عاشق نظر آ رہی ہے بات کیا تھی کی نقل سر و کس را سے دبے بات کیا تھی کی نقل سر و کس را سے دبے چندوں لوگ کی اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تا نمک کا دھوکھا بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے حضراتِ گرانی آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھئے اس سبی کی تاریخ پربہار کو اعلیت کر کے دیکھئے تو آپ کو یہ مجبور ہو کر کہنا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت میں عمر بن خطاب کو فاروقِ عاظم کا لقب دیا تو قرآن کی برکت میں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنورین بنایا تو قرآن کی برکت میں حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدرِ کررار بنایا تو قرآن کی برکت میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہد و تقویٰ کا عالمی آر اتا کیا تو قرآن کی برکت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاست پر دسترس دی تو قرآن کی برکت میں عبد الرحمن بن عوف ہو یا طلحہ ہو زبیر و معاویہ ہو یا عبیدہ ہو ان تمام کو عشرہِ مبشرہ کی فہرستہ میں جگہ ملے تو قرآن کی برکت میں انہیں جگہ میں اصحابِ بدر واحد کو اتنا اوچہ تاج ملا تو قرآن کی برکت سے الغرض اور مختصر یہ کہ جتنے بھی اکابر و اصادر صحابہِ کرام ہیں ان کو مکرم و معظم بنایا تو قرآن کی برکت میں حضراتِ گرامی یہ حضرات اتنے اوچے کیوں بنے اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن تھا قرآنِ تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ان کا نصب العین تھا قرآن کے ایک ایک لفظہ کو اپنی زندگیوں میں اتار لینے کو باعثِ فخر سمجھتے تھے جس کی وجہ سے یہ حضرات آخرت میں مالکِ عرض و سما کے سامنے سرخرو تو ہوں گے ہی دنیا میں بھی اللہ رب العزت میں وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ آج بھی لوگ ان کے اوپر رشت کرتے ہیں آج اسلام دشمن طاقتیں ان کی تاریخوں کو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر افسوس حیف صدائف ہم بھی اپنے آپ کو قرآن والا کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسلامی حمیت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے کو نبی کا آشتِ صادق کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی کے مدورت اسلامی کیمپ کے سپاہی غلائمانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند و بالا تھے ہم زنیر و خار کیوں ہو رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے جدھر بھی نکلتے تھے دنیا کی تاریخ گواہیں سیرت کی کتابیں موجود ہیں کہ دنیا نے انہیں جگہ دے دی ہمیں جگہ کیوں نہیں ملتی بلکہ ہمارے راستوں کو ہمارے راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں ان سے جانور دے درا کرتے تھے لیکن ہم سے ایک تنکہ بھی خائد کیوں نہیں ہوتا بات حصل یہ ہے کہ ہم نے قرآنِ کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہم نماز نہیں پڑھتے قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم زکاة دیں لیکن ہم زکاة ادا نہیں کرتے قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کریں لیکن ہم حج نہیں کرتے قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم یتینوں کے اوپر وہ مال صرف کریں مداری سے اسلامی آنے جو غریب نادار بچے ہیں ان کے اوپر خرچ کریں لیکن مال کی محبت ہمیں اس مال کو مال سے جدا کرنے کا جدا کرنے نہیں دیتا الغرض یہ کہ اللہ رب العزت کے جتنے حکامات ہیں ہم نے ان کو بالائے تاک رکھ دیا ہے اس لئے ہم دنیا کے اندر خائب و خاسر ہو رہے ہیں لیکن آج بھی وہ قرآن موجود ہیں قرآن کی وہی شکل ہیں قرآن کی وہی صورت ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنا کر کے دنیا کے اندر بلند و بالا ہو گئے تھے قرآن کی ابھی وہ شکل موجود ہیں قرآن کے وہ سارے معنی ابھی موجود ہیں جس میں حضرت عمر بن خطام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلقہ بغوش اسلام کر دیا تھا مختصر یہ کہ آج بھی اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ دن دور نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے کی جھنکیاں نظر آنے لگیں گے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات بلکل منتظر ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس جلسے کا آغاز کرایا جائے ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آسمان و زمین کی ہر چیز کلکک محرومیوں پر سو گلار اور افسردگیوں کا شکار تھی آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیے تو خسن کے عشبہ ترازی ہے کان لگائیے تو نغمہ کی جانوازی ہے شونیے تو سونیے تو سرے میں بھی خشبو کی اتر بیزی ہے اس جوش و سرمستی میں آپ حضرات بھی کسی عظیم پروگرام کے انتظار میں گرفتار میں ذرہ رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے عرمہ بھی مچن رہے ہیں کہ آغوش شب میں ایک ایسی شمہ فروضہ ہو جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاند میں شرمانے لگیں ایسی محفل سجائیں جہاں تمناوں کے غلاب کھننے لگیں ایسی محفل سجائیں جہاں تمناوں کے غلاب کھننے لگیں یعنی اس قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت سے آج کی اس مدنس کا آغاز کریں جس نے صرف اور صرف تیئیس برس کے قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فوسہا بھولاغا عودبا شورا عودبا حیران و ششتر رہ گئے جن کی پورا سر آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پپرنی آنکھیں بے اختیار اشکباری کرنے پر مدبور ہو گئیں